خیام جل گئے پیغام جل نہیں سکتا نہ شیح کو صبحِ علم سے ڈرا شبِ آشو نہ شیح کو صبحِ علم سے ڈرا شبِ آشو حسین کہہ دے تو سورج نکل نہیں سکتا حسین کہہ دے تو سورج نکل نہیں سکتا یہ بات بھول گئے دشمن ابو طالب یہ بات بھول گئے دشمن ابو طالب رسول پفر کے دامن میں پل نہیں سکتا یہ بات بھول گئے دشمن ابو طالب رسول کفر کے دامن میں پل نہیں سکتا بنا ہے عبدلِ مومن حسین کا مسکن بنا ہے عبدلِ مومن حسین کا مسکن یہ گھر کسی کے جلائے سے جل نہیں سکتا یہ گھر کسی کے جلائے سے جل نہیں سکتا طلب کرے نہ کسی بدلے ہاتھ سے بیعت طلب کرے نہ کسی بدلے ہاتھ سے الفت زمین ہو شور تو پودا نکل نہیں سکتا زمین ہو شور تو پودا نکل نہیں سکتا اسی کا جذبہ عشقِ حسین ہے محکم اسی کا جذبہ عشقِ حسین ہے محکم جو مر تو سکتا ہے لیکن بدل نہیں سکتا جو مر تو سکتا ہے لیکن بدل نہیں سکتا یہ کم سنی یہ سکینہ کا جذبہ تنظیم یہ کم سنی یہ سکینہ کا جذبہ تنظیم جگر میں ترد ہے آنسوں نکل نہیں سکتا نکل تو آئے گا ناوک گلوے اسغر سے مگر رباب کے دل سے نکل نہیں سکتا مگر رباب کے دل سے نکل نہیں سکتا غمِ حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا خیام جل گئے پیغام جل نہیں سکتا قبولیت عبادات کے لئے با آواز ابن السلام مرہوم عزاداران کی بخشش و مغفرت کے لئے با آواز ابن السلام اپنے وطن میں امن و امان کی بحالی کے لئے با آواز ابن السلام دشمنان عزاداری اہل بیت کی ناکامی اور رسوائی کے لئے با آواز ابن السلام تعجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لئے با آواز ابن السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ والعلی العظیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحلو لغتا من لسانی یفقه قولی اعوذ اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا و مولانا ابلالہ سلام حمد والصلاة والسلام علیہ وآلہ بیتے الطیبین الطاوهرین المعصومین الغرر المیامین المنتجبین المكرمین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي حَقِّهِمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ هَلَ الْبَعِيدِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ مَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ لَا عَبَدِ الْعَابِدِينَ مَا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَعُ بَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَكِتَابِهِ الْمَتِينَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَمَلُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاعَةَ وَهُمْ بَاقِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَلُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ارشاد رب العزت ہے اے اہل ایمان اس کے لئے ہی تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور وہ حسنیاں ہیں جو ایمان لائی ہیں نماز کو قائم رکھتی ہیں اور زکاة دیتی ہیں حالتِ رکوع میں اور جو بھی اللہ کی ولایت کو رسلیم کرے گا اللہ کے رسول کی ولایت کو مانے گا اور ان حسنیوں کی ولایت کے سامنے ساتھ بکائے گا وہ یقین لکھے کہ وہ حزب اللہ میں شامد ہوگا اور حزب اللہ وہ ہیں جن کی قسمت میں ہے غلبہ وہ غالبی ہوں گے وہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے باوازِ بلند صلی اللہ ارز کر رہا تھا کل کی گفتگو میں کہ خالقِ اللہ بلند صلی اللہ اس کائنات کو خلق فرمایا کہ وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کا رب ہے نظامِ تکمین بھی اس نے بنایا ہے نظامِ خلق بھی اس نے سجایا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم وہ نظام ہے جو اس نے ہماری ہدایت کے لئے تشکیل دیا ہے اگرچہ کہ عام انسان ہم اپنے رزق اپنی روزی اپنی ضروریاتِ زندگی سے زیادہ الفت رکھتا ہے اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور خالق نے یہ فرما دیا ہے کہ تمہارے رزق کے زامن ہم خود ہیں اور تمہارے رزق کے حوالے سے ہم نے اس زمین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مخلوق زیادہ پیدا کرے اور ان کا رزق کم خلق فرما ہے یہ کسی ایسی ہستی کا کام ہو سکتا ہے جس کے علم میں کوئی تمہاری ہو یا جس کی قدرت میں کوئی نقص ہو جسے یہ معلوم نہ ہو کہ مخلوق کتنی ہے یا جس کی قدرت میں نہ ہو کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاسر ہو جب ہم سب اس بات پر یقین لگتے ہیں اور حق و حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی لا محدود ہے اپنی صفات میں بھی لا محدود ہے اس کا علم بھی لا متناہی ہے اور اس کی قدرت بھی لا متناہی ہے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اپنے خطبہ نحض البلاغہ میں جس میں انہوں نے توحید کی حقیقتوں کو روشن کیا ہے اور حق یہ ہے اگر علی مولا کے خطبے نہ ہوتے کائنات کو توحید کی حقیقت سے شناسائی یاسر نہ ہو سکتے حیدر کرار نے ارشاد فرمایا لئیس لصفت ہی حد محدود ولا نعتم موجود ولا عجل ممدود اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد محدود نہیں ہے اگر اس کا علم ہے تو وہ بھی لا محدود ہے اگر اس کی قدرت ہے تو وہ بھی لا محدود ہے بلکہ عام عالم کے علم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہو جائے اور وقوع پذیر نہ ہو جائے اس وقت تک اس واقعے کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا آپ روزانہ ذرائع بلاغ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور میڈیا کو سنتے ہیں یقینا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی اطلاع خائے کے لمحے بعد بھی دی جائے تو واقعے کے ہو جانے کے بعد اطلاعات بہم پہنچائی جاتی ہیں لیکن آپ ذرا اپنے رب کریم کے علم کے بارے میں سوچئے جائے کیا خالقِ لم یزولہ یزال واقعے کے بعد عالم ہوتا ہے یا واقعے سے پہلے عالم ہوتا ہے کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا اس کے علم میں کوئی تبدیلی لاتا ہے یا اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا اور اگر وہ عالم ہے تو وہ کب سے عالم ہے کیا ایک ہزار سال پہلے اسے کسی واقعے کا علم ہوتا ہے ایک لاکھ سال پہلے اسے کسی واقعے کا علم ہوتا ہے اس وقت میں آپ کے سامنے اس مندر پر بیٹھا کچھ گفتگو کر رہا ہوں کیا خیال ہے آپ کا میرا اور تمہارا اللہ میری اس گفتگو کو کب سے جانتا ہے میری اس گفتگو کو وہ کب سے جانتا ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی حرد نہیں ابھی کب کب بنانا تھا ابھی جب جب بنانا تھا ابھی اب اب نہ بنا تھا نہ زمین تھی نہ آسمان نہ سورج تھا نہ چاند نہ عرش تھا نہ کرسی وہ لم یزلو لا یزال جو خود عزلی ہے اس کا علم بھی عزلی ہے جس طرح اس کی اپنی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لا یغیر ولا یبدل جس طرح وہ خود نہیں بدلتا اس کے علم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ بات اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے بہت سارے لوگ معرفت توحید میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور ہے اللہ کی ذات اور ہے اور اللہ کے صفات اور ہیں شاید آپ میں سے بہت سارے حضرات تو یاد ہو کہ بچپن میں بھی اگر آپ کو توحید میں صفات ثبوتی آپ پڑھائے گئے اور صفات سلبیہ کی تعلیم دی گئی تو اس میں ایک لفظ تھا صفات سلبیہ میں کہ اللہ کی ساری صفتیں اینِ ذات ہیں کوئی صفت زائد بر ذات نہیں ہے ہاں وہ بچپن میں بچے کی ذہن کے حوالے سے اس کو رٹا تو لگایا جاتا ہے لیکن بہت سارے بچے اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ اینِ ذات کیا ہوتا ہے اور ضائد بر ذات کیا ہوتا ہے یہاں تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جو متوجہ ہیں وہ باعوازِ بلند صلواتِ تلواتِ فرمائے اللہ 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 اس کائنات میں جو کوئی عالم ہے یقیناً ایک وقت ایسا ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے اسے علم نہیں ہوتا پھر اس کے علم میں ترقی بھی ہوتی ہے کبھی وہ پرائمری ہوتا ہے پھر کبھی میڈل ہو جاتا ہے پھر میٹرک ایسے بی اے ڈاکٹریٹ کتا ہوا زندگی کی علمی ترقیوں پر زیادہ سے زیادہ عوج کو چلا جاتا ہے لیکن اس کا ڈگریوں میں اضافہ بتا رہا ہے کہ پہلے وہ عالم نہ تھا اب وہ عالم ہو گیا جو ڈگری ملی ہے وہ گویا پہلے اس کے پاس اس جتنا علم نہ تھا اب اس کے پاس علم آیا ہے تو وہ اس ڈگری کا مالک ہو گیا ہے لیکن اس سے ہی حقیقت ثابت ہو گئی کہ اس کی ذات اور ہے اور اس کا علم اور ہے حتیٰ کہ قرآن مجید ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اسی انسان کے متعلق اللہ کا نظام یہ بھی ہے ہم اس کی عمر میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی تقلیق میں کمزوری پیدا کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے پہلے بڑا علم رکھتا تھا لیکن اب بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے اس علم کے اکثر حصے سے یا سارے علم سے یہ بیچارہ فارغ ہو چکا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے بہت سارے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فلاسفہ بڑے بڑے متفکرین جو علم کی چوٹیوں پہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر بیماریوں کی وجہ سے ضعف کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے ان کا علم ان سے جدا ہو جاتا ہے اور ان پر نسیانتاری ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا جانتے تھے اب وہ بالکل نہیں جانتے بس اوقات اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں بس اوقات اپنی کیفیت سے بھی نا آشنا ہو جاتے ہیں معلوم ہوا یہ ان کی ذات کچھ اور تھی اور ان کا علم کچھ اور تھا علم اور ہے ذات کچھ اور ہے حتیٰ کہ میرے عزیز دوستو انبیاء و رسول علیہ السلام کہ جو علم قسبی کے مالک نہیں ہیں علم وحبی کے مالک ہیں اللہ نے انہیں کسی استاد کا محتاج نہیں بنایا کسی معلم کے سامنے زانوے تلمز تہہ کرنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑی وہ ان کا معلم ہے یہ اس کے شاگرد ہیں وہ ہمیشہ اگر یوں کہہ دیا جائے اگر شاگرد ہیں تو الہی کالج کے شاگرد ہیں اگر وہ تلمیز ہیں تو وہ اپنے اس رب کریم کے شاگرد ہیں کہ جس کے ہی یہ شان ہے کہ وہ علم نہ ہو مِن لَدُنَّا عِلْمَا جس کو چاہتا ہے اپنے علم سے علم عطا کر دیتا ہے اور واضح ہے جس کو وہ علم عطا کرتا ہے اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کو وہ علم دیتا ہے وہی ممبر پر بیٹھ کر کہہ سکتا ہے سلونی سلونی قبل انتفقدونی پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں اور پھر تم مجھ سے پوچھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاؤں لیکن کس قدر افسوس ہے اللہ جنہیں اپنے علم لدنی کا وارث بناتا ہے پوچھنے والے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں میری داڑھی کے بال کتنے ہیں ازادار و معلوم ہوتا ہے علم لدنی کے وارثوں کو ایک شکوہ یہ رہا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ نہ ان کو پہچان سکے نہ ان کے علم کو پہچان سکے نہ ان کی شان کو پہچان سکے شکوہ رہا انہیں لیکن اللہ نے ایسی ہستیاں بھی خلق کر دی تھی کہ جو ان سے قصب فیض کرتے رہے اور چودہ صدیوں تک ان کے فیوز و برکات کا نور آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ یوں بھی مجھے رہنے میں کوئی حرض نہیں ہے کہ آخر آپ غور کریں علم لدنی کے وارث ہیں مولا علی اور ان کے خلاف بکواسات ہوتی ہیں ہفوات بکے جاتے ہیں سب وہ شتم ہوتا ہے لان و تبرہ ہوتا ہے بنی ویہ کی حکومت کی پالیسی ہی یہ ہے کہ ان کو گرایا جائے ان کو گھٹایا جائے ان کی عزت کو ختم کیا جائے ان کی حیثیت اور حرمت کو تباہ کیا جائے غور کریں اسی سال میں کتنی نسلیں بدلتی ہیں عموماً ایک بچہ کتنی عمر کے بعد باپ بن سکتا ہے بیس بائی سال کے بعد وہ باپ بننے کے لائے ہو جاتا ہے اور اس کی آئندہ نسل پیدا ہو سکتی ہے تو اسی سال میں چار نسلیں آ سکتی ہیں پانچ نسلیں آ سکتی ہیں وہ علی حیدر کرار کہ جس کو چار پانچ نسلوں تک ہر ممبر نماز جمعہ سے خطیب جمعہ نے لعن و تبرہ کیا سب وہ شتم کیا بکواسات بکے اور اس سے اس کی زبان سے یہ بکواسات آتا ہے جس کے پیچھے نماز پڑھ جاتی ہے جس کے پیچھے ہزار ہا کا مجمع اس کو اپنا امام اور اپنا نماز کا پیشوا اپنے مذہب کا رہنما اور اپنے دین کا رہبر سمجھتا ہے جسے اس کی زبان سے جب کسی کے خلاف زبان درازیاں ہوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ آج علی کو کوئی پہچاننے والا ہونا ہوتا چاہیے تو یہ تھا کہ آج علی مولا کے خلاف زبان درازیاں اور بکواسیں ہوا کرتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اے حیدر کررار مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرنا بھی موجزہ ہے انگوشت سے سورج کو پلتانا بھی موجزہ ہے ہزار ہاں تیرے موجزات ہیں میرے مولا لیکن سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ ہزاروں خطیبوں کی گفتگو اسی سال کی سازش میں جو گند تیرے خلاف بکا گیا وہ سارا بولنے والوں کے موں پہ پڑ گیا اور تیرا آفتاب عصمت جیسے پہلے چمک رہا تھا آج بھی پوری تابانیوں کے ساتھ چمک رہا ہے عزیزانِ من اصل حقیقت یہی ہے جو الہی مناسب ہیں جو الہی عہدے ہیں جو رتبے اللہ جن کو دیتا ہے وہ شیطان کی سازشوں سے شکست کا شکار نہ ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں شیطان اپنی پوری چالیں چلتے ہیں اور شیاطینِ وقت کے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں سازش یا ظلم کریں گے یا قتل کریں گے یا قید و بند میں ڈالیں گے یا غصب کریں گے لوٹ مار مچائیں گے گانیاں نکالیں گے سب وہ شتم کریں گے قتل و غارت کریں گے خودکش بمبار بن جائیں گے دہشتگردی بنائیں گے یہ سب شیطانی چالے ہیں شیطان اور یہ بھی مجھے کہنا چاہیے شیطان فقط وہ جن ہے جس نے حضرت آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا یا انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا قرآن مجید آپ کو خبر دے رہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فی صدور الناس من الجنت یہ آخری لفظ آپ اپنی زبان سے خود ادا کیجئے من الجنت ونناس قرآن مجید کا آخری لفظ جسے ونناس سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ کون سے ونناس ہیں جن کے تذکرے پہ آکے قرآن مجید موجودہ ترتیب کے مطابق ختم ہو گیا ہوا ہے آخری لفظ قرآن کا ہمیں گویا یہ خطرے کا چیلنج ہے اور ہمیں یہ ڈینجر ہے کہ خبردار شیطان چھپا ہوا نہیں شیطان فقط ایک مخفی قوت نہیں ہے بے شک جنات میں بھی اس ابلیس کا لشکر موجود ہے لیکن جنات تمہیں نظر نہیں آتے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے پس یہ نہ سمجھنا کہ شیطان فقط ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے کچھ شیطان ایسے بھی ہیں جو انسانوں میں ہیں نظر بھی آتے ہیں کبھی وہ تخت پہ بھی چڑھ سکتے ہیں کبھی کسی کرسی کے مالک بھی ہو سکتے ہیں کبھی کسی اونچے اہدے پہ بھی چڑھ سکتے ہیں اور جتنا ان کا اہدہ بڑھتا جائے گا اتنا شیطانت اتنا ان کی شیطانت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اتنی ان کی حرکتیں بھی زیادہ تیز تر ہوتی چلی جائیں گی لیکن یاد رکھ شیطان جتنا بھی طاقتور ہو جائے جتنا بھی قوت والا ہو جائے جتنا اس کے پاس وسائل زیادہ ہوں لیکن حق کی قوت اتنی سخت ہے کہ حق کا ایک وار شیطان کے سیکڑوں سال کی محنتوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اسی لئے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے میرے عزیز دوستو آپ کا یہ عشرِ ازاداریِ محرم اور آپ کی یہ مجالے سے ذکرِ اہلِ بیت اور آپ کی یہ ماتمداری اور آپ کی یہ ازاداری یہ کوئی معمولی تاثیر رکھنے والی چیز نہیں ہے سارا سال شیطان اپنی سازشے کرتا ہے حسینیت کا ایک عشرہ حسینیت کا ایک عشرہ حسینیت کا ایک عشرہ اشرہ بھی میں ویسے آپ کی خدمت مرس کرنا اس کی تاثیر سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پہلی محرم سے حسینیت آج کرنا شروع کرتی ہے اور جب آشور آتا ہے تو حسینیت کو معراج حاصل ہو چکا ہوتا ہے آپ کا روزِ آشور معراجِ حسینیت ہے اور اس حسینیت میں اتنی قوت ہے اس حسینیت میں اتنی طاقت ہے اس حسینیت میں اتنا تاثیر ہے کہ شیطان مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک جتنی بھی چانے چل چکا ہوتا ہے نشتر پار کا ایک حالانکہ آپ تو ایک معمولی حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں زمین کا کتنا بڑا خطہ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں چند ملے یا چند کنال زمین کا یہ اجتماع مشرق و مغرب و شمال و جروب کے شیاطین کی ساری جانوں کو تباہ کرنے کا باعث ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب الناس حسینیت کے ساتھ ہے ملک الناس حسینیت کے ساتھ ہے الہ الناس حسینیت کے ساتھ ہے تھوڑا سا یہ سورہ مبارکہ پہ اگر آپ غور کریں قُلْ آعُوزُ بِرَبِّ الْناسِ مَيْكِ الْناسِ الْاہِ الْناسِ میں پناہ لیتا ہوں کس کی جو رب الناس ہے جو ملک الناس ہے جو الہ الناس ہے یعنی حسینیت کے سر کے اوپر اس رب الناس کا دست شفقت ہے حسینیوں کے سر کے اوپر اس ملک الناس کا سایہ ہے حسینیت کا زامن حسینیت کی پشت پر اس کا ہاتھ ہے جو کائنات کا مالک ہے جو کائنات کا شہنشاہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی مشیت میں بدھا ہوا ہے اس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے شیطانو تمہیں بھی میں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ابلیس کو اسی وقت موت نہیں دے سکتی تھی جب اس نے حضرت آتم کے سجدے سے انکار کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں جیسے موت دے سکتا ہے اور جب چاہتے دے سکتا ہے تو کیا اس ابلیس کو نہیں دے سکتا دے سکتا تھا اور ابلیس نافرمان تھا اتنی بڑی نافرمانی کہ جس بڑی نافرمانی کا تصور انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے دیکھئے ہم بھی کبھی گناہ کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی گناہگار گناہ کر کے اپنے رب کے سامنے اسے چیلنج نہیں کرتا ہے ہم سارے غیر معصوم بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے بلتی عام سے ہوتی ہیں خطا عام سے ہوتی ہے اور اللہ صدقے میں اس حسینیت کے اور آشور کے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے جو معافی کرتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میں توجہ دلاتا ہوں اللہ ہم میں سے کوئی اگر خطا کرے گناہ کرے اور اس سے پوچھا جائے تُو نے یہ گناہ کیوں کیا اللہ کہے تُو نے یہ نافرمانی کیوں کیا تو ہمارے بڑے سے بڑے گناہگار سے بھی کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو کہے گا تیرا حکم ہی غلط تھا قابل غور جملہ ہے جب اللہ نے اس ابلیس سے یہ کہا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے جوابیں کہا کہا میں اس آدم سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو آدم سے افضل سمجھتا ہوں اور افضل ہونے کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے ذرا مجھے یہ بتائیے یہ جواب میں اللہ کو کیسا جواب دے رہا ہے کیا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ سجدے کا مجھے حکم دینے میں تجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ حضر اللہ حضر جو کہہ رہا ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں افضل ہوں یہ مفضول ہے تو اس افضل کو مفضول کے سامنے آلہ کو ادنہ کے سامنے اونچے کو نیچے کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دے رہا ہے تجھے سمجھی نہیں آئی عجیب یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہو من تین خالق کیا ہے تو نے یہ مانتا ہے کہ خالق تو نے کیا ہے مجھے بھی خالق تو نے کیا ہے آدم کو بھی خالق میرا بھی تو ہے اور خالق آدم کا بھی تو ہے تیرے خالق ہونے کو میں مانتا ہوں کہ تو ہی میرا خالق تو ہی ان کا خالق یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ان کو تو نے مٹی سے خل کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے خل کیا ہے خالق تو تو ہے لیکن اس مرحلے میں تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ آگ سے پیدا کر کے مجھے افضل بنایا خاک سے پیدا کر کے اس کو مفضول بنایا اور پھر مجھے افضل کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا کیا خیال ہے یہ خالق کے حکم کے صحیح ہونے کو مان دہا ہے یہ خالق کے حکم کی غلطی کی طرف اللہ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہا ہے کہ تیرا حکم ہی غلط تھا اور تو نے مجھے غلط حکم دیا میں کیوں سجدہ کرتا پس میرے دوستو یاد رکھنا گناہگار اگر اپنے گناہ کو گناہ مانے تو اس گناہگار کی حیثیت اور ہے اور اگر گناہگار اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ مانے اور الٹا جس کا حکم ہے اس کو چیلنج کرنے لگائے وہ بن جاتا ہے شیطان وہ بن جاتا ہے ابلیس اور اللہ تیرا حوصلہ کتنا بلند ہے تیرا صبر کتنا بلند ہے تیری عظمتوں کو سلام ہے کہ اتنا بڑا خبیص جو تیرے حاکم ہونے کو چیلنج کر رہا ہے جو تیرے علم کو بھی چیلنج کر رہا ہے آپ کے حکم کو بھی چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اچھل میں میں افضل ہوں بیسے میں آپ سے ایک سوال اگر کروں آپ ناراض نہ ہوں آگ والا افضل ہوتا ہے یا مٹی والا ذرا تھوڑا سا غور بھی کیجئے اور باوازِ بلند سلواتی کو ہی جو آگ سے خلق ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جو مٹی سے پیدا کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے بہت خاموشی سے آپ سننے ہیں یقیناً آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہوگی اگر کوئی جواب میں مجھے یہ کہے جی مٹی والا یقیناً افضل ہوتا ہے اور آگ والا یقیناً مفضول ہوتا ہے تو تھوڑا سا مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہیں اس جواب میں وہی جذبت و کار فرما نہیں جو اس کے جواب میں تھا چونکہ وہ آگ سے تھا وہ کہہ رہا ہے آگ والا افضل میں مٹی سے ہوں میں کہوں مٹی والا افضل مثلاً آپ سے ایک اور اس چیز کو سادہ کرتے ہوئے فرمائیے کراچی والا افضل ہوتا ہے یا لاہور والا ناوازِ بلند سب کے جواب کے پیچھے ہوں جذبہ ایک ہی کار فرما ہے کہ چونکہ میں کراچی کا ہوں لہٰذا کراچی والا افضل ہے یعنی یہ انا ہے یہ میں ہے جو ہر جگہ کام کر رہی ہوئی ہے اور یہی میں تھی جو اسے کہلوا رہی تھی کہ میں چونکہ آگ سے ہوں اور اسی لیے میں اسی لیے میں آپ کی توجہ کو مبزول کرنے کے لیے یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان من اس میں سے ہاتھ نکل آ اس میں کو دور کر اور یہ نہ سمجھ کہ جو چیز میری ہے وہی افضل ہوتی ہے یا جس سے میں ہوتا ہوں افضل ہوتی ہے اگر تو مٹی کی بنیاد پر مٹی والے کو افضل کہے تو سرا مجھے یہ جواب دے کیا فرعون بھی مٹی سے ہے یا نہیں کیا نمرود بھی مٹی سے ہے یا نہیں کیا یزید بھی مٹی سے ہے یا نہیں کیا ابن زیاد بھی مٹی سے ہے یا نہیں کیا شمر بھی مٹی سے ہے یا نہیں یہ بھی سارے خاقی ہیں تو یہ بھی سارے مٹی سے پیدا ہونے والے لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ فرعون افضل ہے اس لیے کہ وہ اکتی سے ہے نہیں معلوم ہوا مٹی سے ہونا بنیاد نہیں اصل یہ دیکھنا ہے کہ پیدا کرنے والے نے جس کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد اسے دیا کیا ہے اسے بنایا کیا ہے اس پہ کیا کرم نازی فرمائی ہے اس کے اوپر کیا اپنی رحمتیں اور لطف نازل کیے ہیں یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام فقط خاکی ہونے کی وجہ سے افضل نہ تھے بلکہ اس لیے افضل تھے کہ ملائکہ بھی اگرچہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے چلا ہے اتجعلو فیہا مینفزدو فیہا ویسفک الدماء ونحنو نصبحو بحمدکا ونقدسو لک اے اللہ تو ان کو زمین پر اپنی خلافت دینے چلا ہے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے خون بہاں گے جبکہ ہم تیری تصویح کرتے ہیں اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں اور اتنے بڑے اقلائے عالم سے میں یہ پوچھ رہا ہوں فرمائیے جو کچھ ملائکہ نے بنی آدم کے متعلق ریمارس دیئے تھے آیا وہ ان میں سچے تھے جتنے آپ بیٹھے ہیں سارے ہی ماشاءاللہ بنی آدم ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور جو کچھ ملائکہ نے بنی آدم کے متعلق کہا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے آپ ہی مجھے بتائیں آدم کی اولاد نے بنی آدم نے خون بہانے اور فساد پھیلانے میں کوئی کمی کی میرے خیال میں جس دور میں ہم آئے ہیں اس نے تو گزشتہ ادوار کو بھی ماتر دیا اور صورتحال اتنی واضح اور روشن ہو گئی بنی آدم کے فسادی اور بنی آدم صرف کے دماغ کرنے کی کہ صورتحال کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ دور کے بنی آدم ہم سے بھی اس لیے زیادہ خبیصہ کے ثابت ہوئے کہ انہوں نے ان کا بھی خون بہا دیا جن کے صدقے پیدا ہوئے تھے رسول اکرم تو حدیث کے سامنے یہ فرما رہے تھے اللہم ہاولائے اہل و بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمونی ما یولمہم ویحزنونی ما یحزنہم انہرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانہ منہم اور محمد والے محمد دلوان چہدر زہرہ کے نیچے ہیں پنج تنپا اور رسول اکرم فرما رہے ہیں اے اللہ تو گواہ رہے یہ ہیں میری اہل البیت اور میری اہل البیت کون ہوتے ہیں وہی جو میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں وہی جو میرے سب سے زیادہ خاص خاص ہے وہی کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے اے امت محمدی اہل البیت کے لیے اگر ڈھونڈنا ہو تو ان افراد کو تلاش کرو جن کا گوشت محمد کا گوشت ہو جن کا خون محمد مصطفیٰ کا خون ہو جن سے جنگ کرنا مصطفیٰ سے جنگ کرنا ہو جن سے سلو کرنا مصطفیٰ سے سلو کرنا ہو جن سے محبت رسول کا محبوب بننا ہو جن سے دشمنی عزیزان من یہ معمولی باتیں نہیں ہیں لوگوں کو اہل البیت کے متعلق شناسائی چاہیے اپنی مرضی کے اہل البیت نہ بنا بلکہ اہل البیت میں ان کو شامل کر کہ جن کے کردار کا کوئی پہلو جن کا کوئی طول جن کا کوئی فیل جن کی کوئی سیرت جن کا اٹھنا جن کا بیٹھنا جن کا کلنا جن کا دیکھنا جن کا سونا جن کا جگنا جن کا بولنا جن کی جنگ جن کی سنو جن کا زندگی کا ہر کردار تجھے کردار محمد نظر آئے اللہ اکبار يحرسول اللہ مردابا مردابا اللہ عزیزان منظر اصل دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جس کو جو عطا کرتا ہے جس کو جو وحد کرتا ہے اس کی بنیاد پر اس کا مقام بلند ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کی اس گفتو کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خون بھائیں گے اس کی اولاد تو زمین میں فساد پھیلائے گی ان کو زمین میں آباد کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ ہم تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں ہم تیرے تبادت گزار اطاعت گزار مسبح مقدس لوگ ہیں تسبیح و تقدیس تو جانتا ہے اب کیا خیال ہے مقدمہ ملائکہ کا عدالتِ الہی میں پیش ہے اور وہ ہمارے خلاف دعویٰ کیے ہوئے ہیں جو دلیل لارہے ہیں ملائکہ اپنے حق میں جو دلیل لارہے ہیں آیا وہ سچی ہے یا نہیں ملائکہ کا تسبیح و تقدیس کرنے والی مخلوقِ خدا ہونا عبادت گزار اطاعت گزارِ الہی ہونا کیا اس میں کوئی شک ہے قرآن بھی ملائکہ کے بارے میں وضاحت سے کہہ رہا ہے یفعلون ما یعمرون لا يسبقونہو بالقول وَهُمْ بِعَمْرِهِ يَعْمَلُونَ تبھی وہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے وہی کرتے ہیں جس کا عمرِ الہی ان کو ہوا کرتا ہے اور واضح ہے کہ ابتدا سے لے کہ آج تک ملائکہ کی آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ملائکہ کا آپس میں کوئی فساد نہیں ہوا ملائکہ نے کبھی ایک دوسرے کا خون نہیں بھایا ایک دوسرے کا قتل نہیں کیا تاریخِ ملائکہ اسمت سے عبارت ہے تاریخِ ملائکہ اطاعتِ الٰہی سے عبارت ہے اور اگر ہم اس پہ ایمان نہ لائے تو ہم مسلمان نہ رہے شاید آپ کو یاد ہو جب کوئی ہمارے برادرانِ سنت کے علماء کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں تو اس وقت تک نکاح نہیں پڑھاتے ہیں جب تک کہ اسے یہ کلمات نہیں پڑھا لیں کہ کہو آمنتو ذرا آپ بھی کہہ دیں آمنتو باللہ و ملائکتِ ہی میں ایمان لائے اللہ پر اور میں ایمان لائے اللہ کے ملائکہ پر اور واضح ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے پس نتیجتاً ہر مومن اور مسلمان کو جہاں اللہ پر ایمان لانا ہے رسول اللہ پر ایمان لانا ہے اولیاء اللہ پر ایمان لانا ہے وہاں ملائکتِ الٰہی پر بھی ایمان لانا ہے اور ہم سب ایمان لانا ہے اور ملائکہ نے ہمارے خلاف کیس دائر کر دیا ہے اس عدالت میں جہاں کبھی کسی غلط فیصلے کی گنجائش نہیں ہے وہاں اعدل العادلین ہے احکم الحاکمین ہے عدل سرابا ہے وہ وہ ہے جس نے ہمیں علی جیسا عادل دیا ہے وہ وہ ہے جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا جو علی جیسے عادل کا خالق ہو وہ خود کتنا عادل ہوگا جو محمد و آل محمد جیسے منصفین کا خالق ہو وہ خود کتنا انصاف والا ہوگا جو اجازت نہ دیتا ہو کسی کو کہ وہ کسی پہ ظلم کرے تو وہ خود کیسے عادل کی خلاف ورزی کرے گا اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دو علی بھی اس لیے کائنات کا سب سے بڑا عادل ہے کہ علی اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جس نے مجھے علی بنایا ہے اسے عدالت سے ہٹ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے یا علی یا علی یا رسول اللہ اسے عزیزان من قابل توجہ نکتہ یہی ہے کہ اگر ملائکہ نے کیس دائر کر دیا ہے اس عدالت الہی میں ہمارے خلاف اور جو دلائل پیش کر رہے ہیں ہم آج بھی ان کو رد نہیں کر سکتے اگر وہ بنی آدم کے متعلق ظلموں خون ریزیوں فساد فی الارض کی دلیل پیش کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ سو فیصد سچے ہیں اور ہم یہ کہنے میں مجبور ہیں کہ ہزار ہا سال گزرنے کے بعد ملائکہ کی بات جو بنی آدم کی تخلیق سے پہلے ملائکہ نے کہی تھی وہ آج ہم اسے سچ کہنے پہ مجبور ہیں اور ہم اس کے خلاف کوئی زبان نہیں کھول سکتے اور جو بات ملائکہ نے اپنے متعلق کہی تھی اس میں بھی شک و شبہ کوئی گنجائش نہیں ہے اب جب کیس ایسا مضبوط ہو دعویٰ مدعی کا سچا ہو دلیلیں اس کی مضبوط ہوں اور فیصلہ دینے والا اللہ رب العالمین ہو تو کیا خیال ہے فیصلہ ملائکہ کے حق میں ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں اور اگر ہو جاتا تو ہمارا تو رجودی اس زمین پر نوزے تھا ہم تو خلقی نہ کیے جا سکتے لیکن معلوم ہوتا ہے جوابِ الٰہی عجیب ہے اللہ ملائکہ کو جواب دے کے کہتا ہے اے اپنا کیس پیش کرنے والو بے شک تم نے اپنے علم کی غدو تک جو بات کی ہے وہ بلکل سچی ہے اور صحیح ہے اپنے متعلق جو تسبیح و تقدیس کا تم نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی سچ بنی آدم کے متعلق جو خوندیزی اور فساد کی بات تم نے کی ہے وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن اے بڑے علم دعویٰ کر کے میری عدالت میں اتنا بڑا کیس دائر کرنے والو سلو انی اعلمو ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تارا تکبیر اللہ اکبر تارا رسالہ یا رسول اللہ تارا اکثری یا علی یا علی یا علی یا علی پس عزیزان من میں فقط ابھی اس مہدلس میں اتنا ہی نکتہ متوجہ نکتے کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا تھا کہ قابل غور ہے یہ جملہ کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر آئے حقیقت میں بھی وہی ہو اور جو عام لوگوں کی نظروں میں ہو حقیقت وہی ہو معلوم ہوتا ہے ظاہر میں تو کیس بڑا پکا تھا اور اگر آج کا کوئی کیف جیسٹس ہوتا تو یقیناً اس کا فیصلہ ملائکہ کے حق میں ہوتا لیکن چونکہ وہاں جیسٹس کی عدالت پہ بیٹھا ہوا عام چیف نہ تھا بلکہ وہ تھا جس نے علی کو علی بنایا وہ تھا جس نے محمد مصطفیٰ کو محمد بنایا وہ تھا جس نے فاطمہ زہرہ کو زہرہ بنایا وہ تھا جس نے حسن کو حسن اور حسین کو حسین بنایا وہ تھا جو انبیاء کو نبوتیں دیتا ہے وہاں وہ تھا جو رسولوں کو رسالتیں دیتا ہے وہ تھا جو قرآن بناتا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل کرتا ہے اس کا علم اگر محدود ہوتا اس کا علم اگر کمزور ہوتا تو وہ یقیناً کوئی اور فیصلہ کرتا لیکن جواب میں اپنے ہی علم کا حوالہ دے کے کہتا ہے تھوڑا سا علم ملائکہ میں نے تمہیں دے دیا واضح ہے نا کہ یا رسول اللہ یا خیل تھوڑا سا علم ملائکہ کو کہنا ہے گویا میں نے تمہیں دے دیا تو سمجھتے ہو کہ بس سب کچھ تمہارے پاس آ گیا نہیں بہت سارے ایسے رمود ہیں بہت سارے ایسے اثرار ہیں بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں بہت ساری ایسی مسلحتیں ہیں مستقبل سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ایسے امور ہیں جن میں سے تم تو ایک قطرہ بھی نہیں جانتے ہو وہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہونے کو چلا ہے تمہیں کیا پتا کہ جو کچھ کربلا میں ہوگا اور جو کچھ کربلا کے شہدہ انجام دیں گے اور جو کچھ فرزند زہرہ وہاں کردار انجام دے گا میں یہ کہنے میں اب کوئی بات محسوس نہیں کرتا اے ملائے کا یاد رکھو بے شک بنی آدم فساد فیل عرض کر رہے ہیں بے شک وہ خون ریزیاں کر رہے ہیں لیکن ان سب پہ بھاری ہے زہرہ کے لال کا ایک سجدہ ایک سجدہ جو فرزند بطول نے کیا ہے واللہ وہ اتنا عظیم ہے وہ اتنا عظیم ہے اتنا اس میں نور ہے اتنا اس میں نور ہے کہ اللہ کائنات کے ظلموں کو برداشت کر سکتا ہے فقط اس لیے کہ کائنات میں یہ ثابت تو ہو کہ ظالم کتنا ظلم کریں اور صابر کیسے صابر کریں ظالم کتنے دیر چلائیں ظالم کتنا اپنا ظلم کریں اور سامنے آنے والے کس طرح صبر و حوصلے برداشت کریں میں کہوں گا امام حسین مظلوم کا سجدہ تو بہت بلند ہے ان کے سجدے کی عظمت کو تو تولہ نہیں جا سکتا میں تو یہ کہنے میں بھی حق مجانے وہوں کہ جو اصحاب اللہ نے حسین کو دیئے تھے جن موتیوں کو میرے مولا نے چنا تھا ان میں سے ہر ایک ایسے بلند کردار کا مالک ہے ان میں سے ہر ایک ایسے بلند کردار کا مالک ہے کہ ملائکہ کی عبادت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ملائکہ کی تسبیحیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اے ملائکہ مجھے اتنا بتاؤ جس کو بھوک نہ لگے جس کو پیاس نہ لگے جس کو تھکاوٹ ہی نہ ہو وہ اگر کروڑوں سال رکو میں کھڑا رہے اس رکو کی حیثیت اور ہے اور جو پیاس سے بلک رہا ہو جس کی اوپر پانی بند ہو گیا ہو اور جس کے لیے زندگی کے سارے مراحل سخت سے سخت تردر بیش آگئے ہوئے ہو میں پوچھتا ہوں آؤ ازادارو ذرا اتنا مجھے بتاؤ شبِ آشور جب مولا نے چراغ بجھا کے اپنے اصحاب کو جمع دیا یہ کونسی رات تھی یہ آشور کی رات تھی مجھے بتائیے پانی اس 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 پر کب بند ہو گیا تھا ساتھویں کو پانی بند ہو گیا تھا جتنے خیموں میں جمع تھے آیا وہ ساتھویں کی پیاس برداشت کر چکے تھے یا نہیں آٹھویں کی پیاس برداشت کر سکے تھے یا نہیں نمی کی پیاس برداشت کر سکے تھے یا نہیں تین دن تک جنہوں نے پیاسا رہ کے فرزندِ بطول کا ساتھ نہیں چھوڑا اے مولا کیا وہ آپ کے امتحان میں ابھی کامیاب نہیں ہوئے کیا آپ کے امتحان میں ابھی اور ہی ابتلاع امتحان کی ضرورت ہے لیکن معلوم ہوتا ہے حسین مولا اور زیادہ ان کو ابتلاع سے گزار کر ان کے آخری خلوص کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چراہ بجھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں یہ چراہ بجھا دیا ہے اور اس کے بعد میں تم سے اپنی بیعت کی رسی بھی اتار رہا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں جو تم میں سے چاہے رات کی اس تحریکی سے فائدہ اٹھائے اور مجھے چھوڑ کے چلا جائے یاد رکھو کل میں نے شہید ہو جانا ہے یہ ظالم مجھ سے بیعت کے طلبگار ہے یہ تم سے بیعت کے طلبگار نہیں ہے میں نے بیعت نہیں کرنا میں نے شہید ہو جانا ہے لیکن تمہیں میں اجازت دیتا ہوں جو اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے مجھے چھوڑ کے جائے تو جانا سکتا ہے ازاداروں میں پوچھتا ہوں کیا ہوا شبِ آشور پھر ہوا کیا کیا اجازت ملی تو لوگ چلے گئے نہ روایتیں گواہی دیتی ہیں سب سے پہلے جو ہستی اٹھی وہ وہ ہے جس کے علم کو آج تک تم نشانِ ہدایت بنا کر اٹھائے ہوئے ہو اے علمِ عزاداری پہ اپنے آپ کو وارنے والو اے علمِ عباس سے محبت و عقیدت رکھنے والو یہ معمولی علم نہیں ہے اس علمدار نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بارگاہِ حسینی میں پیش کیا اور عرض کیا مولا کیا میں ہم چلے جائے میں چلا جاؤں آپ مارے جائے آپ شہید ہو جائے میں جا کے اپنی زندگی بچاؤں نہیں میرے آقا مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے بعد مجھے نصیب ہو یعنی جینا ہے تو آپ کے قدموں میں مرنا ہے تو آپ کے قدموں میں حضرتِ ابو الفضلِ عباس نے دروازہِ وفا کھولا دروازہِ وفا کھلنا تھا اب وفا شعاروں نے اپنی اپنی وفاؤں کا تذکرہ شروع کیا مسلمِ ابنِ عوشجا اٹھے کہنے لگے مولا یہ تو ایک زندگی ہے اگر اللہ ہمیں ستر مردبہ زندگی دے دوسرے زہیر ابنِ تین اٹھے مولا اگر ہمیں ہزار مردبہ اللہ زندگی دے ہر زندگی آپ پہ قربان ہوتی رہے ہم قربان پہ قربان تو ہوتے رہیں گے لیکن آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جاناں گواراں نہ کر سکے گے امام نے شاباش دی فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے ایسے اصحاب عطا فرمائے ہیں جو کسی کو ایسے عطا نہیں فرمائے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کے اصحاب ہر ایک سے آگے بٹھ گئے لیکن آخری جملہ مصیبت کا عرض کرو ہاں اے اصحاب پیغمبر اس وقت تو تم کہہ رہے ہو ہم آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا نظر یمین و نظر شمال حسین کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے آواز دیکھے کہتے تھے یا فرسان الحیجہ و یا ابتال سفا او میرے شاہ سواروں او میرے صاف دل ساتھیوں او میرے جمع مرد مجاہدوں مولیوں نہ دیکن ولا تجھی بھول او میں تمہیں پکارتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو میں تمہیں ندائیں دیتا ہوں مجھے لبے کیوں نہیں کہتے ہو کہاں ہو میرے مسلم کہاں ہو میرے زہر کہاں ہو میرے بریر کہاں چلے گئے ہو میرے عزیزوں ہاں میں پوچھتا ہوں مولا کیوں ان کو بلا رہے ہو کیا شہادت سے بچنا چاہتے ہو تو جواب آئے گا نہیں تو کیوں اس وقت روایت جواب دیتی ہے امام فرماتے ہیں اٹھو اٹھو میرے ساتھیوں ودفعو دفاع کرو ان خیموں میں بیٹی ہوئی پردہ دھروں گا دفاع کرو ان رسول کی بیٹی ہوگا دفاع کرو ان بنات زہرہ گا ان اللہ عام ان کمینوں سے جن کے مطالق مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان کے پردے ہو جانے گے معلوم ہوتا ہے مظلوم کو بہت بڑا درد تھا تو اس بات کا کہ میرے بعد کیا ہوگا اس لئے کہتے تھے حل منزا بیضب عن حرم رسول اللہ کوئی ہے جو رسول کے پردوں کی حفاظت کریں حرم رسول کی چادروں کی حفاظت کریں لیکن میں اتنا کہہ کے مجلس کو ختم کروں مولا آپ تو استغاثہ کرتے رہے لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہ دیکھا جو دیکھا ہے آپ کے لفت دگر سجا گئے جو دیکھا ہے امام زین العبدین نے فرماتے ہیں کہ جب علا قتل الحسین کی ندا بلند ہو گئی اور بیبیاں سہم کے خیموں میں چھپ گئی اور سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہمارے بعد کیا ہونے کو ہے کہ اتنے میں چند نیزہ پردار فوجیوں کا ایک دستہ بغیر کسی عذن کے ان خیموں میں آگ ہسا جس میں رسول زادیاں بیٹھی ہوئی تھی اب آؤ ازادارو مجھے بتاؤ شریف زادیاں ہو اور لوٹنے والے مسلح آکندر داخل ہو جائیں تو ان شریف زادیوں کا حال کیا ہوگا امام سجاد کا جملہ یہ ہے حال یہ تھا یَلُزْنَ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ اور جو کوئی چارہ بیبیوں کا نہ چلا تو وہ ایک دوسری کی پشتوں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئی ایک دوسری کی پشتوں کی پناہیں لینا شروع ہو گئی لیکن ہائے وہ وقت کتنا سخت تھا جب یہ بھی ان کی پناہ کا بائس نہ بنا اور آواز تھی واہ جابا ہائے ہمارا بردا آلہ لعنة اللہ آلہ لقوم الظالمین وسیعلم الذین ذلموا اللہم صل على محمد وآل محمد آلہ آلہ محمد آلہ آل Lamb آلہ آل扬